میرا نام سید باسد شاہ ہے میں پریزیڈنٹ بلوستان ہائی کورٹ بارف سٹیشن ہوں آج کی پریس کانفرنس یہاں پہ جو بلائی گئی ہے وہ یونورسٹی کا جو ایشو آج کل چل رہا ہے ایک برننگ ایشو ہے جس میں اتنا بڑا ہمیں سے قومی علمیہ اور ثانیہی کہیں گے کیونکہ اتنا ماس پیمانے پہ جو اس طرح کی ایشوز آئے ہیں جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس حوال اس سے آنڈربل ہائی کورٹ میں بھی پیٹیشن سپینڈنگ ہے اور ایف آئی اے انکوائری بھی کنڈکٹ کر رہی ہے اس میں ایون کل بھی اس سلسلے میں پیشی تھی آنڈربل ہائی کورٹ میں چیف جسٹ صاحب کی عدالت میں تو اس میں ایف آئی اے نے جتنی بھی انکوائری اب تک کی تھی اس حوالے سے انہوں نے ریپورٹ بھی پیش کی ہے اور وہ چونکہ کانفیڈنشل تھی اس لیے اوپن کورٹ میں وہ ڈسکلوز نہیں ہو سکتی تھی وہ پھر چیف صاحب نے اپنے پاس رکھی ہے اس کو فردر دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ ایک پارلیمانی کمیٹری بھی بنی ہے تین چار ایمپی ایز کی اس میں کی قیادت میں جو وہ بھی اس ایشو کو دیکھیں گے بلکہ اس حوالے سے تو آنڈربل چیف صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے ان کو یہ بھی کہا کہ چونکہ آپ پارلیمانی کمیٹری ہیں اور آپ کی پاس ایک منڈیٹ ہے تو اس منڈیٹ کو آپ بلوستان کے جتنے بھی اسپیشلی بڑے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ہیں ان تک آپ وسیع کر لیں اور ان کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں ان کے معاملات کو بھی دیکھیں کہ کہیں آج تو یہاں پہ یہ ایشو ہوا اس ادارے میں کل کو کسی اور ادارے میں اس طرح کا کوئی ایشو نہ ہو جائے تو اس کو آپ بیفور دو ٹائم آپس کو دیکھ لیں اس کی اوپر نظر رکھیں تو انہوں نے بھی کنسنٹ دی ہے اس بارے میں کہ وہ دوسرے اداروں کے حوالے سے بھی اپنا کام جاری رکھیں گے اور اس کے علاوہ ایف آئی اے کو فردر بھی ڈائریکشن دی گئی تھی اب جیسے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ظاہر سی بات ہے بلوستان یونیورسٹری واحد سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے پوری صوبے کا جس میں زوب سے لے کے جکباباد تک زوب سے لے کے ہبچوکی تک زوب سے لے کے گوادر تک کہ لوگ بچے اور بچیاں انہیں اس ادارے میں پڑھتے ہیں اور پڑھتی ہیں تو جس طرح کی ظاہر سی بات ہے یہ باتیں یا اس طرح کی سانحات یا اس طرح کی حادثات یا اس طرح کی ایشوز ایک دن میں تو پیدا نہیں ہوتے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہوگا یقیناً کافی عرصے سے یہ معاملات ہوتے ہوں گے تو بہرحال افیکٹ فائنڈنگ جو ہوگی وہ سامنے آئے گی خلال کچھ تو یقیناً رومرز بھی ہو سکتی ہیں اس میں کچھ حقائق ہوں گے اب ظاہر سی بات اس میں ٹیم تھوڑا لگے گا کیس بھی پینڈنگ ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو افیکٹس ہیں وہ سامنے آئیں گے جو رومرز ہیں وہ پیشے چلے جائیں گے اور اس سلسلے میں ادارے کی بہتری کے لیے انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم بارز کل کی ہیرنگ میں ہم بارز کے نمائندی بھی پیش تھے ہم نے بھی اپنی سجیشنز دی ادارے کی بہتری کے حوالے سے کہ اس میں ادارے میں یہ ہونے چاہیے یہ ہونا چاہیے اس میں اس کے ایک کیو پر عمل درامت ہونا چاہیے تو اس طرح کی سارے باتیں اس میں ہو رہی ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی بہتر سلوشن نکل آئے گا اس کے لیے